بسم اللہ الرحمن الرحیم المبحث الخامس في تعریف المسند الیه بالعالمیتی احوال مسند الیه میں سے مسند الیه معارفہ لانے کی باتیں ہو رہی تھی تو معارف کے چھے اقصام میں سے زمیر لانے کی صورتیں ختم ہو گئی کہاں کہاں پہ مسند الیه زمیر لانا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہونا چاہے یہ سب تفسیراً خزشتہ گفتگو میں مکمل کر لیا آج معارف کے اقصام میں سے علم لانے کی بات کر رہے ہیں علم معارف کی جلوس میں علم نکالتے ہیں وہ والا علم نہیں ہے یہ علم اسطلاح نہ ہو میں معارف میں سے دوسرا یعنی علم کا معنی علم کا اصلی معنی نشانی کو علم کہتے ہیں علم کے دو تین معنی ایک تو نشانی ایک پہاڑ کو بھی علم کہتے ہیں متلق نشانی لوگوں کے نام چیزوں کے نام کو علم کہتے ہیں تو یہاں علم سے مراد نام مراد ہے نام تو نام تو لوگوں کا نبی نام ہو سکتا ہے جانوروں کا بھی نام ہو سکتا ہے چیزوں کا نام ہے تو تمام علم علم شخصیہ معارفہ ہے معارفہ میں دوسرے مرتبے پر ہے پہلے مرتبے میں کون ہے زمیر عارف المعارف ہے سب سے بہترین معارفہ ہے اس کے بعد علم کا درجہ ہے علم زمیر سے ایک درجہ کم در والا معارفہ ہے علم کے لانے کی وجوہات بتا رہے ہیں یہاں تو مستند علیہ علم کب لائے گا پہلے صاحب کتاب کہتے ہیں علم اس لئے لاتے ہیں تاکہ مستند علیہ کے معنی کو مخاطب کی ذہن میں حاضر کرے اس کے خاص نام کے ذریعے سے خاص اسم کے ذریعے سے مستند علیہ کا معنی مخاطب کی ذہن میں بٹھانا چاہتا ہے تاکہ دوسروں سے الگ ہو جائے یعنی حکم فقط مستند علیہ والا بندہ ہے اسی کے لئے ہے کسی اور کے لئے نہیں ہے مخصوص کرنا چاہتے ہیں اور دوسروں سے جدا کرنا چاہتا ہے اس لئے علم لاتے ہیں مستند علیہ علم لانے کا بنیادی وجہ یہ ہے مستند علیہ کو معین کرنا ہے سننے والے کے ذہن میں حاضر کرنا یہ اصل مقصد ہے مستند علیہ علم لانے کا پھر آگے فرماتے ہیں کبھی کبھر اس مقصد کے علاوہ مستند علیہ علم لانے کے اور بھی مقاصد بھی ہو سکتے ہیں مستند علیہ سامی کے ذہن میں حاضر کرنا یہ تو پہلا مقصد ہوگی ہے نا اس مقصد کے علاوہ بھی اور بھی مقاصد ہو سکتے ہیں جس کی بنیاد پر مسند علیہ علم لائے جاتا ہے ان میں سے تقریباً سات موارد یہاں پہ گن لیا مسند علم لانے کے مقاصد سے پہلا مقصد مدہ ہے اگر مسند علیہ ایسے علقاب ہو جو مدہ اور صفت بیان کرنے کے لئے ہو یعنی اچھے علقاب ہو اچھے لقب ہو اچھا نام ہو تو اس نام کو اس لئے لیتا ہے تاکہ مسند علیہ کے مدہ کرے اس کی مدہ سرائی کرے اور اس کو اچھے علقاب سے یاد کرے یہ ایک مقصد دوسرا مقصد اس کے اولاد ہے اگر مسند علیہ کا نام برے علقاب ہو اچھا نام نہ ہو بلکہ برا نام ہو تو اس کی توہین اور احانت اور مضمت کے لئے مسند علیہ کا نام لیتا ہے عالم لاتے ہیں نمبر تین تفاعل کے لئے تفاعل کا معنی فعل نیک اچھا اندازہ لگانا یا اچھا فعل لگانا فعل کا اس لئے معنی استخارہ تو استخارہ کا مطلب کیا ہے یعنی طلب خیر کرنا کسی کام میں اچھائی کے امید ظاہر کرنا تفاعل کہلاتے ہیں تو اگر مسند علیہ ایسا نام ہو جس سے اچھائی کا معنی سمجھ میں آتا ہے یا اچھائی کے امید رکھی جاتی ہے تو اس کا نام لیتے ہیں تاکہ فعل نیک لیا جائے اچھا ہونے کا پیشنگوئی کرے پیشنگوئی پتا ہے نا پہلے سے کسی کام کی خبر دینے کو پیشنگوئی کہتے ہیں تو تفاعل کا معنی ہے اچھے اور نیک ہونے کا اندازہ لگانا یا پیشنگوئی کرنا نمبر چار اس تفاعل کے برعاکس ہے تشاوم تشاوم یعنی شوم اور برے برا ہونے کا خبر دینا یا برا ہونے کی پیشنگوئی کے لیے مسند علیہ کا نام جو ہے برا نام ہے اور اس کا نام اس لیے لیتے ہیں تاکہ شوم اور بدبختی کی علامت ہو جائے نمبر پانچ تبرک ہے برکت کی خاطر تبرک کے خاطر مسند علیہ کا نام لیتا ہے جیسا کہ ہم مثال دیا اللہ اکرمانی تو اللہ کا نام برکت کی خاطر لیتے ہیں نمبر چھے تلزز ہے لذت لینے کے لیے جیسا کہ کل والے بحث میں بھی آئے تھا نا ضمیر لانے کے گفتگو میں بھی آئے تھے ضمیر کے بجائے اس میں ظاہر لانے کے موارد میں بتایا تھا کہ اس میں ظاہر اس لیے لاتا ہے تاکہ بولنے والا اس نام سے لذت حاصل کرے چونکہ عاشق اپنے ماشوق کے نام کو بولنے میں اس کو مزا آتا ہے تو تلزز کے لیے عالم استعمال کرتا ہے یعنی اس کا نام لیتا ہے چھٹہ یہ ہو گیا ساتھوان وَالْقِنَایَعَنْ مَعْنَنْ يَسْلَهُ الْعَلَمْ لِذَلِكَ الْمَعْنَا بِحَسَبِ مَعْنَهُ الْأَسْلِحِ ساتھوان مورد یہ ہے کہ علم علم منقول ہے علم منقول پتا ہے نا پہلے کسی اور معنی کے لیے وضع ہوتا ہے بعد میں لوگوں کے لیے نام بناتے ہیں اکثر نام تو منقول ہوتے ہیں نا جس طرح اصد ہے اصد کا اصل معنی کیا ہے شیر کوئی کہتے ہیں نا تو اصد اصل معنی شیر ہے تو اس کو استعمال کرتے ہیں انسانوں کے لیے اسی کا نام بناتے ہیں آپ نے اپنے بیٹے کا نام اصد رکھا یا عربی میں نعمان نعمان اصل معنی خون کا معنی ہے یا سرخی کا معنی بعد میں لوگوں کا نام بناتے ہیں نعمان اسی طرح اکثر نام جو ہے نا جس طرح محمد لفظ محمد خود جو ہے علم منقول ہے محمد اصل میں اسم مفعول کا صرف ہے حمد سے حمد ایحمدو یا باب تفعیل میں لے جاؤ تو حمد ایحمد تحمید اسم مفعول محمد آتا ہے محمد کا اصل معنی کیا ہے یعنی وہ شخص جس کی تعریف کی گئی ہو پھر یہ نام پیغمبر کے لئے نام بنا دیا اس کے بعد بہت سارے محمد نام غلے دنیا میں لوگ ہیں تو علم منقول پہلے کسی اور معنی کے لئے استعمال ہوتا تھا بعد میں لوگوں کا نام بناتے ہیں یا چیزوں کا نام بناتے ہیں تو اس علم کو خامخواہ استعمال کرتے ہیں تاکہ معنی اصلی کی طرف اشارہ کرے یعنی معنی اصلی کے کنائے کے خاطر علم کا نام لیتے ہیں اب وہ دو قسم ہو سکتا ہے معنی اصلی اچھا معنی ہو سکتا ہے جس طرح حارس کا اصلی معنی کیا ہے کھیتی باری کرنے والا حارس کا معنی اصلی ہے بعد میں کسی کا نام حارس رکھا تو حارس کا نام اس لئے لیتے ہیں تاکہ وہ کھیتی باری کرنے والا بندہ ہے اچھا کام کرنے والا ہے تو اس کے اصلی معنی کی طرف اشارہ کیا اور یہاں مثال دیا ابو لہب ابو لہب یہ پیغمبر کا چچا تھا نا ابو لہب اور یہ کافر مشرقین کا بڑا تھا اور اس کی مضمت میں قرآن میں سورہ نازل ہو گیا تبت یدیابی لہب سورہ مسد سورہ مسد یا سورہ لہب بھی کہتے ہیں تو یہ بندہ جو ہے بہت برا بندہ تھا اور اس کا نام لیتے ہیں تاکہ اس کا جو اصلی معنی ہے اس کی طرف اشارہ ہو اصلی لہب کا معنی یعنی شعلے کو کہتے ہیں آگ کا شعلہ آگ کے شعلے کو لہب کہتے ہیں تو ابو لہب کا نام اس لئے لیتے ہیں تاکہ وہ شعلے کے سزاوار ہونے کو بیان کرے یعنی یہ جہنمی ہے ابو لہب جہنم کی شعلے کا یہ حق دار ہے اس بات کو سمجھانے کے لیے ابو لہب کا نام لیا اس کے نام لینے کی وجہ یہ ہے پس علم لانے کی جو اہداب ہے ان میں سے سات اہداب یہاں پہ بیان کیا ہے ممکن ہے اور بھی ہو سکتا ہے پس مستدلے علم لانے کے مقاصد یہاں تک پورے ہو گئے ہیں اب اس کی عبارت پڑھ لیں گے اس کے بعد آگے وقت کی بنجائش کو دیکھ کر اس میں اشارہ کے بارے میں بھی بات کی جائے گی المبحث الخامیس پانچویں گفتگو في تعریف المسند الیہ بالعلمیہ منسند الیہ کو علم کے جارے سے معرفہ بنانے کے بارے میں ہے پس مبحث خامیس مستدلے کو علم کے جارے سے معرفہ بنانے کے بارے میں ہے یقطابل منسند الیہ علمان منسند الیہ کو علم لائے جاتا ہے کیوں وجہ کیا ہے لی احزار معنیہ فی ذہن سامی تاکہ منسند الیہ کا معنی سامی کے ذہن میں حاضر کرے سامی یا مخاطب بھی کہہ سکتے ہیں متقلم کے سامنے جو بندہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں سامی کہتے ہیں نا سننے والا یا مخاطب بھی کہہ سکتے ہیں تو مخاطب کے ذہن میں مستدلے کا معنی حاضر کرنے کے لئے اس کا نام لیتا ہے ابتداء بی اسمی الخاص یعنی شروع میں اس کے خاص نام کے ذرے سے اس کو یاد کرتے ہیں لِيَمْتَازَ عَمَّا عَدَاهُ تاکی وہ مستدلے دوسروں سے الک ہو جائے جدہ ہو جائے اگر مستدلے کا نام نہ لے تو ممکن ہے وہ حکم دوسروں کے لئے بھی ثابت ہو جائے تو مستدلے کو خصوصی نام لیا تاکی دوسروں سے جدہ ہو جائے ترجمہ سمجھنا گیا نہیں لِيَمْتَازَ عَمَّا عَدَاهُ تاکی مستدلے دوسروں سے تحمیز ہو یا جدہ ہو کا قول ہی تعالی جس طرح اللہ کا قول ہے قرآن کے آیت ہے سورہ بقرہ کے آیت ہے وَإِذْ يَرْفَعُ عِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِلُ وَإِذْ یعنی اس وقت کو یاد کرو جب حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی دیوار اٹھایا یا اٹھا رہے تھے اور کس نے اٹھایا وَإِسْمَاعِلُ اور اسمائل نے بھی حضرت ابراہیم سے مل کر خانہ کعبہ کی دیوار بنایا تو قوائدہ یہ مفعولِ اِرْفَعُ ہے فائل کون ہے ابراہیم اور اسمائل ہے مسنت علیہ حضرت ابراہیم کا نام دیا اور اسمائل کا بھی نام دیا یہ دونوں اتو ماتب ہو کر فائلِ اِرْفَعُ ہے یہ اِرْفَعُ کا معنی ہے اٹھانا دیوار کو اوپر بلند کرتے ہیں بناتے ہیں بنایا تو بلند ہو جاتا ہے نا قوائد کا معنی دیوار تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسمائل نے کیا کیا خانہ کعبہ کو بنایا تو خانہ کعبہ کی دیوار بنانے والے یہ دونوں حضرات ہیں اس لئے ان کا نام لیا تاکہ سننے والے سمجھ جائے کہ حضرت ابراہیم اور اسمائل ہی نے خانہ کعبہ کی دیوار بنائی ہے کسی اور نے نہیں بنایا وَقَدْ يَقْصَدُ بِهِ مَعَحَازَ اَغْرَاضٌ اُخْرَا کبھی اس علم کے ذریعے سے وَقَدْ يَقْصَدُ بِهِ مَعَحَازَ مَعَحَازَ اسم مرات یہ احزار کے ساتھ مستدعرے کے معنی سامی کے ذہن میں حاضر کرنے کے ساتھ ساتھ اَغْرَاضٌ اُخْرَا اور بھی مقاسد کا ارادہ کیا جاتا ہے اَغْرَاضٌ اُخْرَا یہ یقصَدُ کنائی فائل ہے یعنی وقت اَغْرَاضٌ اُخْرَا یعنی اس غرص کے ساتھ ساتھ اور بھی اغراض کا ارادہ کیا جاتا ہے یا مقصود لیا جاتا ہے تُناسب المقامہ وہ اغراض مقام اور محل کے مناسب ہوں گے پس اصل مقصد علم لانے کا مستدعرے کو سامی کے ذہن میں حاضر کرنا ہے یہ تو ہے ہمیشہ یہ غرص تو ہے اس غرص کے ساتھ ساتھ اور بھی اغراض مراد لیا جاتا ہے اُخْرَا یہاں ساتھ بتایا ہے نمبر ایک قَلْمَدْحِ فِي الْعَلْقَابِ اللَّتِي تُشْعِرُ بِذَالِكِ جیسا ہے کہ مدح کرنا مستدعرے کے صفت بیان کرنا مقصد ہے مستدعرے سامی کے ذہن میں حاضر کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تعریفیں بھی کرنا ہے اچھا بندہ ہے اگر اس کا نام ایسے القاب میں سے ہو جو مدح کو ظاہر کرتا ہو کیونکہ لوگوں کے القاب تو دو قسم کے ہوتے ہیں بعض کے برے القاب ہوتے ہیں بعض کے اچھے القاب ہوتے ہیں تو اچھے القاب والوں کا نام اس لئے لیتے ہیں تاکہ ان کا مدح ہو جائے کل مدح جیسا کہ مدح کرنا فی الالقاب اللتی ان القاب میں تشعر بذالک جو مدح کو ظاہر کرنے والے ہیں مثال دیا دو مثال ناہو جا نصر نصر صاحب تشریف لائیا نصر ایک بندے کا نام ہے یہ بھی علم منقول ہے اصل میں نصر کیسے کہتے ہیں مدد کو کہتے ہیں تو ایک شخص ہے جس کا نام نصر ہے تو اس شخص کا نام اس لئے لیتا ہے کہ وہ مددگار ہونا بھی ظاہر ہو جائے یہ بندہ اچھا مدد کرنے والا ہے تو نصر صاحب تشریف لائیا ہے وَحَذَرَ سَلَحُ الدِّين سَلَحُ الدِّين صاحب حاضر ہو گیا سَلَحُ الدِّين انہیں دین کا اصلاح یا دین کی صلاح تو اچھا لقب ہے نا سَلَحُ الدِّين تو صلاح الدِّين کا نام لیا تاکہ اس کا مددہ ہو کیونکہ یہ بندہ دین کی صلاح میں ہے دین کے فائدے میں ہے دین کے مسلحت والا بندہ ہے دین کو خراب کرنے والا نہیں ہے یہ تو پہلا مقصد ہے نمبر دو وَالزَمُ وَالْإِحَانَةِ یہ مددہ کے برعقس ہے اگر محسنت علیہ ان القاب میں سے ہو جو برائی کو ظاہر کرے تو برائی ظاہر کرنے والا محسنت علیہ کیوں لاتا ہے تاکہ اس کی احانت اور مزمد ہو جائے مستدعی قابل مزمد بندہ ہے اس کی مزمد کرنے کے لئے خواہ مخواہ اس کا نام لیتا ہے نَهُ جَاعَ سَخْرٌ سَخْرَ آیَا سَخْر کا اصلی معنی ہے چٹان پتھر کہتے ہیں سخت کو سخت پتھر تو وہ بندہ پتھر کی طرح ہے سخت ہے اس لئے اس کا نام لیا وَزَهَبَ تَعَبَّتَ شَرَّن تَعَبَّتَ شَرَّن چلا گیا تَعبَّتَ شَرَّن ایک شاعر کا نام ہے ایک شخص کا نام ہے اصل میں تَعبَّتَ شَرَّن جملہ ہے جملہ نام بنا ہے یا منقول ہے اور اس کو مرقب مسجی کہتے ہیں یا مرقب اسنادی مرقب مرقب کے دو اقسام بتایا ہے ایک مرقب مسجی ہوتا ہے ایک مرقب اسنادی ہوتا ہے پھر مرکب کرنے کے بعد مرکب اصنادی ہے کیونکہ مرکب مذجی میں دو کلمہ آپس میں کوئی نسبت نہیں ہے جیسا کہ بعلبک کی مثال دیا تھا تابت شرن یہ تو حقیقت میں فیال فائل مفہول ہے جملہ ہے مرکب اصنادی ہے بعد میں نام بنائے کسی کا تابت شرن کا اصلی معنی کیا ہے بغل میں شر کو چھپانا تابت اینت عبت سے عبت کہتے بغل کو بغل میں شر چھپائے کوئی بغل میں سامپ وغیرہ شر بغل میں سامپ چھپا کے لاخر کسی کو ڈسو آئے کسی کو نقصان پہنچائے یا اردو میں کہتے ہیں بغل میں چھڑی موہ میں رام رام یہ ضرور نصل سنا ہے نہیں سنا یہ ان لوگوں کے لئے کہتے ہیں جو ظاہران اچھا بنتا ہے لیکن حقیقت میں دشمن ہوتا ہے نقصان پہنچاتا ہے تو یہ تابت شرن وہ بندہ جو بغل میں شر چھپایا ہے تو یہ ابھی تو کسی بندے کا نام ہے پس اس کا نام اس لئے لیا تاکہ اس کی احانت اور ذلت ہو جائے کیونکہ یہ بندہ خراب بندہ ہے اپنے بغل میں شر چھپا کہلاتا ہے نمبر تین وَتَّفَعُلُوا تفعُل یعنی فعل نیک لینا اچھا ہونے کی امید ظاہر کرنا ناہو جاہ سرورن سرور صاحب تشریف لائیا ہے سرور سرور کا معنی کیا ہے خوشی لیکن یہاں سرور ایک شخص کا نام ہے تو جاہ سرورن کہہ کر اس شخص کا نام لیا ہے چونکہ لفظ سرور کا معنی اصلی خوشی کا معنی ہے تو وہ بندہ تشریف لائیا ہے تو خوشی بھی آئے گی خوشی آنے کی امید ہے فعل نیک ہے نمبر چار وَتَشَعُمْ شُوم اور بدبختی کی امید ظاہر کرنا یہ تفاؤل کا برعاقس ہے ایک دفعہ انسان آئندہ نیک ہونے کی پیشنگوئی کرتا ہے تو یہ تفاؤل ہے تشعُمْ آئندہ برا ہونے کی خبر دیتا ہے یا امید ظاہر کرتا ہے کہ ممکن ہے کل برا ہو جائے تو وہ شون کہلاتے ہیں ناہو حربن فی البلد حرب شہر میں ہے حرب اصلی معنی کیا ہے حرب جنگ ہو گئتے ہیں یہاں تو حرب کسی بندے کا نام ہے تو اس بندے کا نام حرب ہے تو حرب کا لفظ بولا ہے تاکہ شہر میں جنگ ہونے کا اظہار ہو یعنی تشعُم ہو بدبختی کے علامت ہو حربن فی البلد حرب سب شہر میں ہے یعنی وہ شہر میں اس کی ہوتے ہوئے جنگ و جدال ہو سکتا ہے دمکہ ہو سکتا ہے دائش والے بھی آ سکتا ہے طالبان بھی آ سکتا ہے تو خلاصا جنگ ہونا تو اچھی بات نہیں ہے نا جنگ ہونا تفاعل ہے یا تشعُم ہے تشعُم ہے نا شیومیت اور بدبختی ہے کیونکہ جنگ میں تو بدبختی ہی بدبختی ہے قتل ہونا غارت ہونا تباہی وربادی ہے تو یہ تو اچھی بات تو نہیں ہے نمبر پانچ والتبرک برکت کے خاطر برکت حاصل کرنے کے لئے نام لیتا ہے وہ نام بابرکت نام ہے اس لئے آپ نے مسند علیہ کا نام لیا تاکہ برکت حاصل کرے ناہو اللہ اکرم نی اللہ نے مجھے عزت دی کی جواب حل اکرمک اللہ اس شخص کے جواب میں آپ یہ کہتے ہو کہ کسی نے آپ سے پوچھا ہے آیا اللہ نے آپ کو عزت دیا اکرام کیا تو جواب میں نام بھی کہہ سکتے ہیں نا صرف لیکن اس نے اللہ کا نام بھی لیا اللہ اکرم تو اللہ کا نام کیوں لیا چونکہ اللہ کے نام سے برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ کا نام لینا ہی برکت کا سبب ہے یا من اسمہ دواہو و ذکرہو شفا اللہ کا نام ہی دواہ ہے اور اس کا ذکر ہر بیماری کا شفاہ ہے تو اللہ کا نام لے لو اچھا رہے گا دوسروں کے نام لینے سے بہتر ہے اللہ کا نام لے لے ذکر خدا کرتے رہے سبحان اللہ کا ہے الحمدللہ کا ہے نمبر چھے و تلززو لذت حاصل کرنا ہے مسند علیہ کا نام معشوق کا نام ہے متقلم اس سے پیار کرتا ہے تو متقلم اس کا نام خامخہ لیتا ہے تاکہ اس سے اس کو مزا ہے کہ قول الشاعر جس طرح شاعر نے شیر پڑھا مجنون واللیلہ کی کہانی تو مشہور ہے نا عشق و عاشقی میں سنے نہیں سنے لیلہ و مجنون اور یوسف حضور اللہ کے عشق کے بارے میں بھی مشہور ہے تو خلاصہ یہاں شیر شاعری میں لیلہ کی باتیں زیادہ ہوتی ہے تو شاعر مجنون نے لیلہ کے بارے میں شیر پڑھا ہے باللہ یعنی اللہ کے قسم یہ بائے قسم ہے یا زبیات القاعی اے بیابان کے ہرن قاع کہتا ہے بیابان زبیات یہ جمع ہے زبی زبیہ ہرن کو کہتے ہیں بیابان میں رہنے والے ہرن قلنا لنا تم ہمارے لئے یہ کہہ دو لیلہ یا من کننا آیا لیلہ تم میں سے ہے ام لیلہ یا من البشر یا لیلہ بشر میں سے ہے انسان ہے یا ہرن ہے تو ہرن کی کیا کیا خوبصورت ہے ہرن کی جو خصوصیت ہے وہ اس کی آنکھیں خوبصورت ہوتی ہے ہرن کے آنکھوں کی خوبصورتی کی مثال ہے ہرن تو شاعر نے ہرنوں کو مخاطب کیا اے بیابان کے رہنے والے ہرنوں تم کہو قلنا لنا ہمارے لئے کہہ دو کہ لیلہ تم میں سے ہے یا لیلہ بشر میں سے ہے اب اس نے لفظ لیلہ دو مرتبہ لیا نہیں لیا لیلہ یا من کننا لیلہ یا دیکھو یہ متقلم کی طرف اضافہ کیا ہے میری لیلہ ہاں یہ اپنی طرف نصبتی ہے اور دوسری مرتبہ دی کہا ام لیلہ یا من البشر یہ تو لفظ لیلہ مصند علم ہے اور اس کو بار بار بولنے کا مقصد لذت حاصل کرنا ہے نمبر ساتھ آخری مصند علم لانے کے مقاصد میں سے ساتھ ہوا والکنایت وَعَنْ مَعْنًا يَسْلَهُ الْعَلَمُ لِذَلِكَ الْمَعْنَا اس معنی سے کنایہ اور اشارہ کرنا ہے يَسْلَهُ الْعَلَمُ لِذَلِكَ الْمَعْنَا عَلَمْ اس معنی کے لئے صلاحیت رکھتا ہے بِحَسِ بِمَعْنَاهُ الْعَسْلِي قَبْلَ الْعَلَمِيَّةِ اس کی اصلی معنی کے حساب سے عَلَمْ بَنانے سے پہلے عَلَمْ بَنانے سے پہلے جو اس کا معنی اصلی ہے اس معنی اصلی سے کنایہ کے خاطر عَلَمْ کو ذکر کرتا ہے ترجمہ واضح ہے وَالْكِنَا يَسْلَهُ الْعَلَمُ لِذَلِكَ الْمَعْنَا عَلَمْ اس معنی کے لئے صلاحیت رکھتا ہے مثال دیتا ہے عَلَمْ لَحَبٍ فَعَلَ كَذَا عَلَمْ لَحَبٍ نے ایسا کیا عَلَمْ لَحَبٍ یہ عَلَمْ ہے کسی بندے کا نام ہے کسی شخص کا نام ہے اس کا نام اس لئے لیا کنایہ عن قونہ جہنمیان اس بات سے کنایہ کرنے کے خاطر کہ وہ عَلَمْ لَحَب جہنم میں جانے والا ہے دوزخی ہے آگ کا سزاوار ہے یہ بتانا ہے کیوں لَعَنَّ اللَّحَبَ الْحَقِقِي ہوا لَحَبُ جَهَنم کیونکہ لَحَب کا معنی حقیقی کیا ہے جہنم کا شولہ ہے آگ کا جو شولہ ہوتا ہے اس کو لحب کہتے ہیں تو عَبُ لَحَب لحب کا باپ ہو جائے گا تو عَبُ لَحَب پیغمبر کے اس مشرکوں کا سردار چچا ہے اس چچے کو عَبُ لَحَب کہا اور جس نے زندگی بار اسلام کی مخالفت کی اور کفر و شرک کے حالت میں دنیا سے چلا گیا جہنم کے سیدھا جہنم کے دروازے تک پہنچ گیا اور اندر بھی چلا گیا ہوگا ہاں یہ ہوگا کہاں جائے گا لیکن عبو سفیان نے بھی زندگی بار پیغمبر کی مخالفت کی لیکن آخر میں پیغمبر سے ہار گیا آفاتِ مکہ کے بعد بنی امیہ کے خاندہ نے کیا کیا ہے اسلام کا لبادہ اڑھ لیا اور اپنے آپ کو مسلمان بنا کے اسلام کے اندر آکے اسلام کی تباہی مچا دی تو یہ اسلام کے مخفی دشمن ہے چھپا ہوا دشمن ہے عبو لحب تو کھلا ہوا دشمن تھا تو کون سے دشمن خطرناک ہے چھپا ہوا دشمن یا کھلا ہوا چھپا ہوا دشمن خطرناک ہے جو اندر سے جر کارنے والے ہیں تو خلاصا ابو لحب تو کھلا ہوا دشمن تھا پیغمبر کے تو کنایتاً ان کونی ہی جہنمی یا ان کے جہنمی ہونے کے کنایے ہے کیونکہ لہا بحقیقی جہنم کے شعلہ ہے پس صحیح ہے اس کے اندر اس معنی کو ملاحظہ کرنا ابو لحب کے اندر معنی اصلی کو بھی ملاحظہ کرنا صحیح ہوتا ہے اس لیے ابو لحب کا نام لے کر کہا ابو لحب فعلقذا ابو لحب نے ایسا کیا ابو لحب نے پیغمبر کے ساتھ برا سلوک کیا پس یہ علم والی باتیں مکمل ہو گئی ہے اگر پڑھنا ہے تو اس میں اشارہ کی گفتگو شروع کریں گے ورنہ اتنا کافی ہے وصل اللہ علا محمد